پاکستانی کوہپیما علی صدپارہ کی لاش مل گئی وزیر اطلاعات گلکت پلتستان نے اس کی تصدیق کر دی ہے کیٹو کی بوٹل نیک سے تین سو میٹر نیچے سے دو کوہپیماوں کی لاشیں ملی محمد علی صدپارہ موسم سرما میں کیٹو سر کرتے ہوئے لاپتہ ہوئے تھے محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشنز بھی کیے گئے اور ابھی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستانی کوہپیما علی صدپارہ کی لاش مل گئی ہے اور وزیر اطلاعات گلکت پلتستان نے اس کی تصدیق کر دی ہے جی ہاں کوہپیما علی صدپارہ جن کی تلاش کے لیے ایک بڑا ریسکیو آپریشن کیا گیا ہے جو کہ کئی دن تک جاری رہا اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی لاش انہی پہاڑوں سے مل گئی ہے اسے بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے صد موجود ہیں ہمارے نمائندے عابد شکری عابد آگاہ کیجئے گا عابد آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے عابد سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ پاکستانی کوہپیما علی صدپارہ کی لاش مل گئی ہے وزیر اطلاعات گلگت بلتستان نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کیٹو کی بوٹل نیک سے تین سو میٹر نیچے سے دو کوپیماوں کی لاشیں ملی ہیں محمد علی صدپارہ موس میں سرمہ میں کیٹو سر کرتے ہوئے لا پتہ ہو گئے تھے جن کی تلاش کے لیے ریسکی آپریشنز بھی کیے گئے تھے لیکن اس وقت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عابد شکری نے ہمیں جوائن کر لیے عابد اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ لاش کوپیما علی صدپارہ کی ہی ہے جی پر سے آنے والی جو اطلاعات کی مطابق جو نیپالی شہباز جو راک فکسنگ میں مصروب تھے انہوں نے دو لاشوں کو بوٹل نیک سے ایک تین سو بیٹر دوری پر ایک تیار سو بوٹل چار سو بیٹر دوری پر انہوں نے دیکھا ہے جس میں سے ایک نیا ریٹ کلر کی جو سوپ پینی ہوئے ایک نیا جو یہاں ہو خیال کیا جا رہا ہے کہ اس پر سے وہ جو ریٹ ہے وہ علی صدپارہ کی ہے جس کی تذریق وزیر اطلاعات گیگر بلدستہ راجہ ناصر علی خان وزیر سیاہ راجہ دارتر علی خان نے اس کی تذریق کر دی ہے کہ یہ علی صدپارہ کی ہی دیر باڈی ہے علی صدپارہ کی جو بیٹا ہے ساجد صدپارہ جو ان دیرو ترکی ایک پریشن پر وہاں پر موجود ہے انہیں اس کی اطلاع دی گئی ہے وہ ابھی کیمپول کی طرف وہ اور اس کے جو ساتھی ہے پیدا وہاں جا کے اس کی تذریق کریں گے بہت شکریہ آپ اچھے گریہ آپ نے اپریٹ کیا بہت شکریہ آپ اچھے گریہ 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 آپ اچھے گ